دوستوں آج کی ہماری اس مووی کا نام سویٹ گرل ہے کسی ایک شخص کا برائی کے قلاف بدلا لینا اکثر باقیوں کی جان بچا دیتا ہے تو سویٹ گرل ایک تھریلر مووی ہے جس کی شروعات کچھ فلیش بیک سین سے ہوتی ہے ہر طرف پولیس کی کارز اور جہاز صرف ایک آدمی کو فولو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کسی بڑی سی بلڈنگ کے اوپر کھڑا ایک عورت سے بات کرتا پانی میں چھلانگ مارتا ہے اب کہانی میں کس سال پرانی زندگی کی طرف ریکیپ ہوتا ہے جہاں ایک رے نامی شخص اپنی بیٹی ریچل اور اپنی بیوی امانڈا کے ساتھ ہیسی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ٹویسٹ ان کی زندگی کو بہت اداس کر دیتا ہے امانڈا کو کینسر ہوتا ہے اور رے کو اس پر بہت پیسے لگانے کے بعد بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا کینسر کی وجہ سے امانڈا بہت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ بلکل بدل جاتی ہے لیکن پھر بھی ریچل اور رے اس کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اب کافی مہینے گزر جاتے ہیں اور امانڈا کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے رے ڈاکٹر سے دوائی کے بارے میں پوچھنے جاتا ہے جس پر ڈاکٹر بہت اداس ہو کر بتاتا ہے کہ کچھ پرسن ریزنز کی وجہ سے بائیو پرائیم دوائی ریلیس نہیں کر سکا رے بہت گصہ ہوتا ہے اور وجہ بوجھتا ہے جس پر ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ کسی اور فارماسیوٹیکل کمپنی نے اس کو بہت سارے پیسے دے کر دوائی نہ ریلیس کرنے کا آرڈر دیا ہے اب رے بہت مایوس ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں گصہ بھی ہوتا ہے اسی دوران ٹی پی پر ایک انٹرویو چلتا سنائی دیتا ہے جس میں بائیو پرائیم کا آنر سیمون کیلے اور ایک لوکل پولیٹیشن ڈیانا دوائی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے رپلائے میں سیمون کہتا ہے کہ دوائی مارکیٹ میں ختم ہو چکی ہے اور اب اس پر مزید کچھ ٹیسٹ اور پیسے لگنے کی ضرورت ہے پھر رے شو کے درمیان میں لائف کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی بیوی امانڈا کینسل سے مر رہی ہے اور اسے دوائی کی بہت ضرورت ہے سیمون شو پر اس کی بیوی کے لیے افسردہ ہوتا ہے اور اس کو امید دلاتا ہے پھر ایک دن رے اداس کھڑا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دو اس کے پاس آتا ہے اور ایک خوش کھپی دیتا ہے کہ امانڈا کی بیماری کی دوائی بائیو پرائیم نامی ایک فارماسٹیکل کمپنی نے بنا لی ہے اور کچھ مزید تیسٹنگ کے بعد وہ اس کو مارکیٹ میں ریلیس کریں گی یہ سن کر رے بہت خوش ہوتا ہے اور امانڈا کی زندگی کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے کچھ عرصے تک امانڈا کی دوائی وقت پر نہ ملنے سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو کہ رچل اور رے کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے اب رے نے یہ سوچ لیا تھا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ اس کو نہیں چھوڑی گا اور یہ بات وہ رچل کو بھی بتاتا ہے ایک دن دونوں گھر میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں کہ رے کو ایک کال آتی ہے جس میں ایک شخص مارٹن اس کو ٹرین سٹیشن پر ملنے کا کہتا ہے تاکہ وہ اسے بائیو پرائیم کی ڈیلے ڈیٹیس دے سکے اور سچ بتاتا کہ رے ٹرین سٹیشن کے لیے نکلتا ہے کہ رچل کو بھی کچھ گربر لگتی ہے اور وہ ان کے پیچھے نکل جاتی ہے ٹرین سٹیشن کے پاس مارٹن اس کو کال پر اندر آنے کا کہتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بائیو پرائیم ایک منصوبی کی وجہ سے مارکٹ میں نہیں آسکی اس کے پیچھے بہت سے بزنسمن کا ہاتھ ہے مزید وہ کچھ بتاتا کہ ایک کلر آتا ہے اور مارٹن کو مار دیتا ہے رے اور کلر کی لڑائی ہوتی ہے اور اتنے میں رچل بھی اندر آ جاتی ہے کلر رے اور رچل کو بہت مارتا ہے اور ٹرین سے باہر گرا دیتا ہے وہاں یہ دونوں زکمی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب مووی میں دو سال کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں رچل باکسنگ کرتے کرتے ایک لڑکی کو بہت مارتی ہے اور اپنا سارا غصہ بلا وجہ اس پر نکال دیتی ہے اور اب اس کی زندگی بہت کنفیوزنگ ہونے لگتی ہے رچل سارا کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دوائی مارکٹ میں ٹائم پر نہ پہنچنے سے بہت سے لوگ مر گئے ہیں اور بہت سے لوگوں کی پیرنٹس ان سے چھن گئے ہیں سارا سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی رچل ہے سارا اسے اپنا پرسنل نمبر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی بھی ضرورت کے وقت مجھ سے رابطہ کرنا اب کلر رچل اور رے کی کار کو ٹریک کر کے اس کے ہوتیل میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ لوگ اس رے کرتے ہیں وہاں رے دو گنڈوں کو مار کر رچل کے ساتھ کلر کی گاڑی لے کر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف سارا اور باقی پولیس اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں ان کو بہت سے کلوز ملتے ہیں اب وہ لوگ ان کی گاڑی کو ٹریک کرتے ہیں راستے میں رے کو سیم کی کار ایک ہوتیل کے باہر نظر آتی ہیں رے اور رچل دونوں سیم کے پیچے اس ہوتیل میں چلے جاتے ہیں وہاں کچھ پولیسمن اور لیڈی بیٹھے رہے ہیں اب یہاں رے سیم کے پاس جا کر اس سے وینود کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر سیم اسے بتاتا ہے کہ وینود اس کا باس نہیں تھا بلکہ وہ یہاں کی ایک لوکل پولیٹیشن ڈیانا کیلئے کام کرتا ہے سیمو اور وینود بھی اسی کے لئے کام کرتے تھے اور ان دونوں کو بھی ڈیانا نے ہی مروایا ہے اب رے بھی سارا معاملہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈیانا نے ہی کینسر کی دوائی مارکٹ میں ریلیس کرنے سے روکا تھا اور اب اس کا پلان یہ تھا کہ وہ یہ دوائی الیکشن کے وقت لانچ کرے گی تاکہ اسے لوگوں کی سمپادی حاصل ہو سکے اور وہ آسانی سے یہ الیکشن جیت جائے اب یہاں سے کہانی مووی کے سٹارٹنگ سین سے شروع ہوتی ہے یہاں سارا رے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن رے سارا کو نہیں سنتا اب سارا رے کو ریجل کہنے کے بلاتی ہے جس پہ کہانی کا سسپنس کھل جاتا ہے یہاں اب ہم بڑھنے پہ رے کی جگہ ریجل کو دیکھتے ہیں ایکچلی ٹرینڈ میں جب کلر نے رے پہ حملہ کیا تھا تب ہی رے کی موت ہو گئی تھی اور ریجل نے ہی سمون اور اس کے گارڈز کو مارا تھا اور اسی نے ہٹیل میں کلرس کو بھی مارا تھا وینوت کے پاس بھی وہی تھی اور سیم سے ملنے بھی ریجل ہی گئی تھی یہ ساری باتیں بہت شوکن تھیں اور یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریجل کو ملٹیپل پرسٹرارٹی ڈس آرڈر تھا جہاں وہ اپنے فادر رے کو امیجن کر کے ان کے جیسا بن جا دی تھی اور اس وقت بلڈنگ پر بھی وہی سارا سے بات کر رہی ہی ہوتی ہے ریجل سارا کو کہتی ہے کہ آپ میری مدد نہیں کر سکتی یہ کیلکہ وہ بلڈنگ سے نیچے پانی میں جمپ لگا دیتی ہے اور وہیں بیوش ہو جاتی ہے اتنے میں کچھ آفیسز ریجل کو پانی سے نکال کر ایمبلنس بھی لی جاتے ہیں راستے میں ریجل کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ سب کو مار کر ڈیانا کے پاس پہنچ جاتی ہے نیک سین میں ڈیانا لوگوں کو سپیش دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہے وہاں سیم بھی موجود ہوتا ہے ڈیانا جب اپنی سپیش کمپیٹ کرنے کے بعد اپنے آفیسز میں آتی ہے تو اسی دوران سیم اور ریجل ہی ہاتھا پائی ہوتی ہے جس میں ریجل سیم کو چاکو مار کر اس کو مار دیتی ہے اس کے بعد ریجل لیانا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے اپنے سارے گناہ قبول کرنے پر پوس کرتی ہے جو کہ ریجل سب ریکارڈ کر کے آفیسز سارا کو سینڈ کر دیتی ہے اب ڈیانا کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے یہاں مووی اپنے اینڈ پہ پہنچتی ہے جہاں ریجل ایک پلین میں بیٹی دکھائی دیتی ہے اور وہاں پہ اپنا فیچر پلین کر رہی ہوتی ہے تو فرنڈز امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ مووی پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رہا ہے ہمیں ہماری کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری چینل جس کا نام لیٹس ایکسپلین ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نیو مووی سے اپٹیٹ رہیں تینک یو